امریکہ میں جب لوگ ووڈ ڈالتے ہیں تو وہ اپنے من پسند امیدوار کے لیے براہرہ سپورٹ نہیں ڈال رہے ہوتے تقنیقی لحاظ سے وہ الیکٹر کو منتخب کرتے ہیں جو کہ الیکٹورل کالج کا حصہ ہوتے ہیں یہ الیکٹر پر صدر کو منتخب کرتے ہیں شفق شہزاد سے مزید جانتے ہیں ریاست میں الیکٹورل کالج کے ارکان کی تعداد اس کی عبادی کے تناسب سے تیہ ہوتی ہے جبکہ الیکٹرز کی کل تعداد پانچ سو اٹیس ہے ہر ریاست کی کانگرس میں جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس کے جتنے سینٹر سینٹ میں ہوتے ہیں اتنی ہی اس کے الیکٹورل کالج میں الیکٹرز ہوتے ہیں یعنی اگر کسی ریاست کی کانگرس میں دس سیٹیں ہیں اور اس کے دو سیٹیں سینٹ میں ہیں تو اس ریاست میں الیکٹورل کالج میں جانے والے الیکٹرز کی کل تعداد بارہ ہوگی امریکہ میں ریاست کیلیسورنیا کے سب سے زیادہ یعنی پچپن الیکٹرز ہیں جبکہ کم آبادی والی ریاستیں جیسے کہ علاقہ یا شمالی ڈیکوتا میں ان کی تعداد تین ہے جو کہ کسی بھی ریاست کے لیے کم سے کم مقرر کردہ تعداد ہے امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 538 میں سے 270 یا اس سے زیادہ الیکٹرز کے حمایت درکار ہوتی ہے عموم ریاستے اپنے تمام الیکٹورل کالیج ووٹ اسی امیدوار کو دیتی ہیں جسے ریاست میں عوام کی زیادہ ووٹ ملے ہوں مثال کے طور پر اگر ریاست ٹیکسس میں ریپبلیکن امیدوار نے 50.0 فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں تو ریاست کے تمام 38 الیکٹورل ووٹ اس امیدوار کے نام ہو جائیں گے سر، مین اور نبراس کا وہ ایسی ریاستے ہیں جو اپنے الیکٹورل کالیج ووٹ امیدوار کو ملنے والے ووٹوں کے تناسب سے تقسیم کرتی ہیں کسی امیدوار کا ملک بھر سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا ممکن ہے تاہم اس کے باوجود وہ صدر نہیں بن سکتا جیسے سن 2016 میں ہیلری کلنٹن کو سب سے زیادہ ووٹ ملے لیکن الیکٹورل کالیج میں انہیں شکست ہوئی